جی بلکل ہم میں اس موجود ہیں نتاشا کے گھر میں یہ وہ لڑکی ہے جو ایک درندے کے جو بربریت تھا ہے اس کا نشانہ بنی ہے اس کو زخمی کیا گیا یہ نائت کلاس کی سٹوڈنٹ ہے ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھتی تھی آج شریعت کی تنظیم جو ہے اس کی ساری بوڈی اس کی آواز بننے کے لیے یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر اس وقت موجود ہیں ہمارے بکلا کی ٹیم اور باجی کیترین سپنا اور بھائی آشیر سفرات صاحب یہاں پر ان کے گھارہ ہیں اس وقت اور ان کے جو دکھ ہیں اس میں برابر کی شریک ہے اس کے ساتھ میں بتاتا جنہوں کہ ساری ذمہ داری جتنی لیگل ایڈ کی ذمہ داری ہے وہ سی ٹی ایس نے اٹھائی ہے سی ٹی ایس نے ان کے مالی مدد کا بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ اس گھر کی بہتری اور اس کو اسی ریولمنٹ کے لیے جتنے بھی اخاجات یا جتنے بھی رقم درکا ہوگی وہ ہم دیں گے اور اس وقت پر میرے ساتھ موجود ہیں نتاشا نتاشا سے بات کرتے ہیں نتاشا کیا ہوا تھا میں نے اسکولی سبائی نکلا رہی تو بلاعظ کھالا رہا تھا اس نے میںز نے ربادستی کے مام اکنو کی wre factors کی بولا گا tap میں میں اس ساتھ بٹھو نے بیٹی تو اس نے نہ میرے گرد بریکمار دیا میں نے اس کے ذہبڑھ کر M说ando تو اس نے نہ مجھے قوتل دینے کی کوشش کی منا تھپڑھ کر مار بلہ اس میں میرے گرد بریکمار دیا اس کے بعد رکشے والا آیا تو میں رکشے پر بیٹھی تو اس نے میرے کام پر اور پیچھے کمر پر بریک مار دیا جب میں گھر ہے تو گھر آ کے اس نے مانے کی خوشش کی گھر میں آ کے تو اس کا بھائی بھائی کھڑا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں اس کے بھائی نے یا انہوں نے خود بھی ہی اس کے چھوڑی مالی اور اسے لے کے پھر آ رہی جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے نتاشا جو نائٹ کلاس کے سیٹنٹ ہے سکول کے سامنے گیٹ کے سامنے یہ رچے کا انطلاب کر رہی تھی کہ وہ دو نوجوان آئے ہیں انہوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو زخمی کیا اس کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری لیگل ٹیم کے جو روئے رواہ ہیں ندیم حسن صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور ان سے بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے افہی یا درد ہو چکی ہے پہلی تفتیج بھی ہو چکی ہے حضرت بتائیے گازی کہ اب اس سے آگے کیا ہو حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہم اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ اپنے سی او کے ساتھ اپنے ریکٹر صاحب کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور ہم نے فیملی کو ہر طرح سے یقین دلایا ہے کہ ہم قانونی طور پر ان کی جو بھی مدد بنتی ہے قانونی طور پر ان کو قانونی مداد ہم مہیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیونکہ جو بچی کو فرنیب کرنے کوشش کی گئی اس کے بعد گھر میں گز کر بچی کو حراسہ کیا گیا سیکسی طور پر حراسہ کیا گیا جنسی طور پر حراسہ کیا گیا اس کے لیے ہم جو مطلقہ دفعات ہیں وہ اڈیشن کرنے کے لیے ان کو ازاد کروانے کے لیے مطلقہ کوٹ سے رجوع کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بچی کا وائن سسٹی فور کا بیان کروائیں گے تاکہ ملزمان کو جو کیفریک کردار تک پنچا سکیں اور ملزمان کی بیلیں جو ہیں وہ بھی ہم خارج کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں سے خارج ہونے کے بعد جس چینل سے بھی رجوع کرنا پڑا ہائی کوٹ ہے سپریم کوٹ ہے تو ہم ہر چینل ان کو انصاف مہیا کروانے کے لیے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہماری لیگل ٹیم جو ہے سی ٹی ایس کے لیگل ٹیم اس وقت بڑی متحرک ہے مختلف پنجاب کے مختلف شہروں میں کونے والے ظلم و دیتی وہاں پر پہنچتے ہیں اور انصاف مہیا کرواتے ہیں اس کے ساتھ نہ بتاتا جلوں کہ یہاں پر کچھ سماجی لوگ بھی مجود ہیں الفریٹ گل ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں الفریٹ صاحب یہاں کا کیا محول ہے کہ بچیوں کو چھیلنے کا سلسل شروع ہے بچیوں کو راستہ کرنے کا سلسل شروع ہے ان کی ایڈوکیشن کو روکا جا رہا ہے بچیوں کو زخمی کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوس ناک باقیہ ہمارے یہاں پر پیشا ہے یہ بچے پردے والے ہم بچپن سے ان بچوں کو جانتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں یہ پردے بڑے شکر بزار رہے ہیں سیٹی ایس کے ساری ٹیم کے شکر بزارے ہیں سی او ان کی ڈیڈیکٹر سائنگاو اور ساری غیل ٹیم کے کہ وہ آج اس گھری میں اس فیملی کے ساتھ کریں تو آپ سب کے آنے کے ہمیں شکر بزار ہیں کہ آپ سب بھی یہام پر آئے اور آپ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس گھرینے شخص میں جو بھی کیا ہے کہ سکول کیافٹ اس پردار تک پہنچا جائے اور یہ کیونکہ فیملی انتہائی وجود ہے جیسا کہ یہاں کا جو محول ہے وہ انتہائیس ہو گا رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں اور یہاں پر ایک خوف و راز کی ایک فضاء ہے کہ جو بچوں کے لیے بنائی گئی ہے اور ایسے دنیدہ صرف کو جو کیفرے کردار تک پنچانے کے لیے سیٹی ایس کا جو اقدام ہے یہاں پر موجود گیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں لوگ کہ اس مشکل وقت میں جب لوگوں کے گھر پہنچانا آدھی مشکلات ان کی حل ہو جاتی ہیں جب کچھ لوگ ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو سیٹی ایس آج پھر بنی آواز نقاشہ کی جو ایک دنیدہ صرف شخص کا نشانہ بنی اور اس کے ساتھ اس کو زخمی کر کے وہ فرار ہو گیا اور سیٹی ایس ایک ایسی باحت وہی تنظیم ہے جو لوگوں کی نمائنگی کرتی ہے اور نمائنگی کرنے کے بعد متعصہ لوگوں کے دھروتہ کونٹی ہے